اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چڑیا کوکنگ چینل جی ویورز کیسے ہیں امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خوشباس ہوں گے آج کی ہماری مزیدار سی ویجیٹیبل منی ٹاکوز کی ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اتنے شاندار سی ٹاکوز ہم گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بکس میں بھی دے سکتے ہیں شام کے ٹائم بھی آپ ٹی ٹائم میں بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اینھی ویجیٹیبل ٹاکوز بنانے کے لیے سب سے پہلے آٹا ہم نے لے لیا ہے فائن آٹا دو کپ ہے اس میں اور گھر کا آٹا یہ بھی دو کپ ہے اس میں اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھاند لیا ہے تو اس میں ڈال دیتے ہیں ایک ٹیبل سپون سالٹ ایک چمچ یہ اور یہ آدھا یہ بس اتنا سا ہم نے ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے گھون لینا ہے جیسے کہ ایک نارمل آٹا گھونڈا جاتا ہے پہلے ہاتھوں سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو آٹے کے جیسا گھون لیتے ہیں اس طرح کر کے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ہول بنائیں گے ایک اور اس میں ڈالیں گے پانی ایسے ہول بنانے کے باہر اس میں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ہی دفعہ میں ہم نے سارا پانی نہیں ڈال دینا تو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم اچھا سا ایک آٹا گھون لیتے ہیں فائن سا تھوڑا تھوڑا پانی اور ڈالتے ہیں اور فائن سا آٹا ہم گھون لیتے ہیں تو اس طرح کر کے ایک آٹا آپ اچھی طرح سے بائننگ میں لے آئیں اور اس کو ہم پھر پانچ منٹ کے لیے مکی لگا کے گھون دیں گے آٹا ہمارا اس طرح کا ہو گیا ہے بس ہم نے پانچ منٹ اس کو مکی لگا کے اچھی طرح سے اس طرح آپ نے گھون لینا ہے آٹا ہمارا اچھی طرح سے گھون گیا ہے تقریبا ہم نے پانچ منٹ اس کو گھون دا ہے تو اسی طرح اس برطن میں ہی ہم اس کو چھوڑ دیں گے آپ اس کو تقریبا تقریبا اس موسم کے مطابق یعنی سردیاں ہیں تو ڈیڑھ گھنٹا کے لیے چھوڑے تو میں بھی اس کو تقریبا اتنے ہی ٹائم کے لیے چھوڑ دوں گی دھام کے اور کرتے ہیں اپنی فیلنگ تیار فیلنگ کے لیے پین میں تین چمچ میں نے آئل ڈال لیا ہے آپ اس کی جگہ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک لار سائز کا پیاز یہ رف چوب کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم پیاز ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا سوفٹ کریں گے بس ایک سے دو میٹ میں ہی یہ سوفٹ ہو جانے پیاز ہمارا تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا تو اسی کے ساتھ تقریبا ون ٹیبل سپون چوب کی آور لسن یہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو بس تھوڑا سا ہی ہم چلائیں گے بس لسن بھی ہمارا تھوڑا سا خوشبو آ گئی ہے دو عدد گاجت بڑے سائز کی یہ میں نے چاپ کر لیا ہے ایک بڑے سائز کی شمنا میٹ یہ چاپ کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ والی سبزیاں اپنی ڈال دیتے ہیں یہ ہماری فیلنگ فٹا فٹ ہی انشاءاللہ تیار ہو جائے گی اس میں ٹائم بلکل بھی نہیں لگتا تو اس کو مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا اسی کے ساتھ ایک ٹیبل سپون سویا ساس یہ ڈال دیتے ہوں ایک ٹیبل سپون وائٹ وینیگر یہ ڈال دیتے ہوں اور اس کو کر لیتے ہیں مکس اسی کے ساتھ ون این ہاف ٹیسپون نمک، ہاف ٹیسپون سورک میرچ پورڈر، ہاف ٹیسپون چیلی فلیکس، ہاف ٹیسپون کارل میرچ تو یہ ایڈ کر دیتے ہیں اور جلدی جلدی سے اس کو مکس کر لیتے ہیں سبزیاں ہماری کرنچی ہی رہیں یہ سوافٹ نہ ہونے پائیں دو ادر سٹے جو اُبلے ہوئے ہوتے ہیں ریٹ میں جو جس کو ہم بزار سے لے کے کھاتے ہیں اس کو میں نے فائن چاپ کر لیا اس طرح میں نے کس طرح چاپ کر لیا ہے اس کی دسکرپشن میں میں ویڈیو ڈال دوں گی سوپ کی تو سویٹ کان ہم کیسے گھر میں بنا سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا اس کو تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں چار درمیانے سائز کے آلو جو میں نے بوائل کر لیا ہے اور ان کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے تو اس وقت یہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ ڈالنا ضروری ہے اسی سے ہماری بائنگ آئے گی فیلنگ کی تو اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں آلو اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں تو اس ٹیج پہ ہرا پھیاس یہ تقریباً ٹو ٹی بل سپون یہ ڈال دیتے ہیں ہرا دنیا تقریباً ہاف گھٹھی یہ ڈال دیتے ہیں دو سے تین عدد گرین میز یہ میں نے باری کاٹ لیا ہے تو یہ ساری ڈال دیتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں پھر سے اچھی طرح سے مکس فیلنگ ہماری اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہے یہ مشہلہ وائننگ میں آگئی ہے آلو ڈالنے کی وجہ سے وائننگ میں آتی ہے آپ چاہیں تو آپ کے پاس اگر پنیر ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اس میں چیز یوز کریں گے مگر فرائی کے وقت ٹوکوز بناتے وقت تو فیلنگ تقریباً تیار ہے تو فلیم کو کرتے ہیں آف تو کرتے ہیں اپنے ٹوکوز تیار مینی ٹوکوز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ہاتھا ڈسٹ کر لیتے ہیں اور ایک تھوڑا نارمل سائز سے بڑا پیڑا ہم اس کا بنائیں گے تاکہ ایک ٹائم میں ہمارے تین مینی ٹوکوز اس میں سے نکل آئیں تو پیڑا بنا لیتے ہیں اس طرح کا فائن سا پیڑا بنا کے تو اس کو ہم بیل لیں گے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور پہلے یوں یوں کر کے جیسے کہ روٹی کو کیا جاتا ہے تو اس طرح کر کے ہم اس کو تھوڑا سپریٹ کر لیتے ہیں ہاتھوں پر پھر ہم اس کو اچھی طرح سے بیل لیتے ہیں رافٹ بیلنا ہے ہمیں اس کو ابھی کوئی گول شیپ نہیں دینی کیونکہ ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو ایسا ایسا کر کے اس کو ہم بڑا سا بیل لیتے ہیں اس کو میں نے کچھ اس طرح سے بیل لیا ہے کیونکہ بلکل ہم نے روٹی کے جتنا اس کو پتلا رکھا ہے تو اسی اس میں ہمیں چاہیے تو اس طرح کیا ایک بول میں نے لے لیا ہے جس سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے آپ بھی کوئی بھی اپنے سائز کے مطابق کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ تو میں تقریبا اس سائز کے دو ٹاکرز منی ٹاکرز اس میں سے نکال لیتی ہوں تو باقی کو ہم سائز پر کر دیتے ہیں تو یہ دو منی ٹاکرز ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو اس طرح کے ہمیں ہم اپنے سارے ٹاکرز تیار کر لیتی ہیں اس کی روٹیاں اس طرح پہلے بیل لیں گے پھر ہم اس کو سیکھیں گے تو چلے میں دکھاتی ہوں آپ کو بوا ہم نے گرم کر لیا ہے تو اس کو ہم نے لو فلیم پہ بنانا ہے تو ہم اپنے ٹاکوز بریڈ جو ہے اس پہ ڈال دیتے ہیں ایک ٹائم میں تین انشاءاللہ آ جائیں گے اس پہ تو جیسے ہی ایک سائٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو پلٹتے ہیں بس ہم نے ہلکا ہلکا سا ان کو کلر دینا ہے فول ان کو ہم نے پکانا نہیں ہے کیونکہ دوبارہ سے فیلنگ کے بعد بھی ہم نے کرنا ہے تو تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا سا کلر آتا ہے اور تقریبا ہاف کک جے ہوتی ہیں تو میں دکھاتی ہوں آپ کو تقریبا ہاف کک ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا تھوڑا تھوڑا سا ان پہ کلر آ گیا ہے تو جس پہ کلر آتا ہے اس پہ ہم اتار لیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا اور کلر دے لیتے ہیں تو بس ہمیں اسی طرح کا چاہئے تھا اسی کے ساتھ ایک اور ڈال دیتے ہیں اس طرح کا کلر ہمیں چاہئے ٹاکوز ہماری تقریبا ہاف کک ہو چکی ہیں تو اسی سٹیج پہ ہم اتار لیتے ہیں اور کرتے ہیں اس کی فیلنگ کیچپ اور میونیس میں نے تقریبا چار سر چمچ لے لیا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے کچھ اس طرح سے تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے مطابق بیٹر جو ہم نے بنایا تھا اس کے بعد ہم یہ اپلائے کریں گے ہاف پہ کچھ اس طرح سے تقریبا ایک چمچ کے قریب ایک ٹیبل سپون کے قریب ہماری فیلنگ اس کے اندر آئے گی اینڈ میں مزریلا چیز جو میں نے کرش کی بھی ہے کچھ اس طرح سے تو یہ ڈال دیتی ہوں آپ اپنے مطابق کم یا زیادہ چیز کر سکتے ہیں تو ہم اس میں جتنی ضرورت ہے ہم اتنا ہی اس کو چیز کو ڈالیں گے چیز ڈالنے کے بعد ہم ان کو کچھ اس طرح آرام سے فولڈ کر لیں گے اس طرح کی شکل میں تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے پریشر دیں گے تو یہ اپنی جگہ پہ آجے گا اب بھی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اس کو بھی ہم اس طرح آرام سے کر دیتے ہیں فیلنگ ہم ہاتھوں سے جو فیلنگ باہر کی طرف آگئی ہے تو اس کو ہم کر دیتے ہیں اندر تو اس طرح ہم نے دونوں فولڈ کر دیئے فیلنگ جو باہر آگئی وہ ہاتھوں سے آپ انگلی سے اندر کر سکتے ہیں اس کو تو دونوں پیس باقی کے بھی میں اسی طرح تیار کر لیتی تو کرتے ہیں ان کو فرائی گھی کے گرم ہونے کے بعد ٹاکو جو ہم نے بنایا ہے تو وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں آرام سے بس کچھ اس طرح سے ایک سائٹ براؤن ہوتی ہے تو ہم دوسری سائٹ بھی کرتے ہیں سائٹ ہم آرام سے اس کی چینج کر لیتے ہیں اس طرح سے تاکہ باقی کو بھی ہم اسی طرح ہلکی آنچ پر ان کو کلر دے لیتے ہیں تو باقی کو بھی اس طرح کر کے کلر دینے کے بعد دکھاتی ہوں میں تو یہ تقریباً ہمارے تیار ہیں تو کرتے ہیں ان کو ڈیش آؤ تو یہ تھے ہمارے آج کے منی ٹاکوز جو میں نے بنائی صرف ویجی ٹیبل سے اور کون سے اتنے ہی مزے دار اور چیزی قسم کے ٹاکوز آپ کھر میں کتنی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو شوارما وغیرہ کو یہ بلکل ہی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک دفعہ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ